موسیقی السلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو پارٹ تری کچھلے کی ہے جو کی پچھلے سے ریلیٹڈ ہے دوستو زمین میں گوارہ نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو کچھ نقصان نہ لیں اس کا اس لئے مجبورا یہ تیسری ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کچھلہ جو کہ ڈاگ پائزن کے نام سے مشہور ہے یہ فوری اثر کرنے والا زہر ہے دوستو مجبوری یہ بنی ہے کہ چند دوستوں نے کچھلے پہ کام شروع کر دیا ہے تو جن کا کام مجھے تھوڑا صحیح نہیں لگا تو اس لئے یہ تیسری ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کے کوئی غلطی نہ رہے دوستو حضرت ابو علی سینہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دعا تو دیتے ہیں لیکن شفا دیتا ہے تو خاک میں اکسی کے جوہر دکھا دیتا ہے تو زہر میں بھی تیری قدرت سے شفا موجود ہے گر نام رحمت تیری تو تریاک بھی بیسود ہے دوستو کچھلے کا مزاج کرم ہے ذائقہ اس کا تلخ ہے یہ ایک درخت کا ذریلہ سمر ہے اس کے پتے سے ایک کے پتوں سے مشابہ ہیں گچھلہ مدبر کو اگر کلیل مقدار میں استعمال کرائے جائے تو جہاں ڈاکٹر مرض سے آجز آج 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 ہوں اور مرض لا علاج کرا دیتے ہیں تو ایسے امراض میں یہ شفا بخشتا ہے امراض میں تو یہ گچھلہ کام کرے گئے 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 گھٹنوں کے درد کے لیے بھی انتہائی مفید ہے دماغ کے لیے بھی مفید ہے دل کے لیے بھی مفید ہے لیکن کلیل مقدار نہیں طبی لحاظ سے کچھ لائک کارامت زہر ہے یہ فساد خون مکبی حازم کمزوری کو رفع کرنے والا جازب رتوبت دیمانی اور جسمانی ہے اکثر اوقات جسمانی کڑاؤ فالج کے مرض میں لگوا کے امراض میں کٹے ڈکار آنے میں جس کسی کا کلیجہ جائتا ہو درد شکم اگر کسی کا ہو بار بار پا خانہ آنے کی حاجت ہو پیٹ میں مروڑ یا تشنج ہو اس کے لیے تو بہت ہی مفید ہے خصوصاً ایسے امراض جو کہ کسرت شراب موشی گوشت خوری یا زیادہ کرم مثالجات کے استعمال سے نقصان پیش ہوا ہو اس میں بھی انتہاں فائدہ دیتا ہے کچھ لگ استعمال سے شراب بھنگ اور افیم چھوڑی جا سکتے ہیں اس کو لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہئے دوستو کچھ لکھ خام حالت میں کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اس کا سر شروع ہو جاتا ہے طبیعت میں ایک ناقابل برداشت پریشانی آ جاتی ہے آزاب پوٹنے لگتے ہیں کچھ وقت کے بعد پیٹ بازو اور ٹانگوں میں ترد کی ٹھیسے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں آزاب اور ازلات میں تشنجھ ہونے لگتا ہے مریض ہاتھ پا ہمانے لگتا ہے نبز دیز چلتی ہے اور جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے کچھ دیر تک تشنجھ کا دورہ رہنے کے بعد ازلات ٹیلے پڑھ جاتی ہیں چہرہ نیل کوئی اور آنکھیں ابر آتی ہیں اور نگاہ میں ٹک ٹکی بن جاتی ہے چہرہ میں تناہوں کے باعث موم میں دانت دکھائی دینے لگتے ہیں یہاں تک کہ جسم تیڑا ہو کر سر ایڈیوں سے جا ملتا ہے آخر کار مریض تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے دوستو جہاں اس کے بیشمار فائدے ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں کہ یعنی اس کو زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا اور کافی عرصے تک اپنے استعمال میں نہیں رکھنا یہ دو چیزیں ضروری ہیں جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کچھلہ مدبر کرنے کا بتایا تھا اور دوسری ویڈیو میں آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا کہ کچھلے میں آپ نے کیا کیا شامل کرنا ہے پھر اس کی مقدار آپ نے یعنی بڑی کیپسول ایک عدد ڈیلی کا ہو اور عمر اس بندے کی چالیس سے عبا ہو تو اس سے زیادہ نقصان دے ہیں دوستو اس کے ساتھ آپ خبز خوشہ اشیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرم ہے خوشکی دیتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو اس کے ساتھ گی اور دودھ کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ آپ فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ کچھلے کے زہر کا جو علاج ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی سے زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو کچھلے کے علاج میں جہاں تک عطبہ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو کئے آورتگیت کھلائیں تاکہ اسے اٹھیاں شروع ہو جائیں اور بعد اٹھیاں جب میدہ خالی ہو جائے تو مریض کو دودھ دویا ہوا پھلائیں چربی کا شورب استعمال کرائیں یا پھر دودھ اور گائے کا دی خوب استعمال کرائیں روغن بادام میں زہر کا تریادہ ہے دوستو اب میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دوں کہ کچھلے کو آپ انہیں کس طریقے سے مدبر کرنا ہے تو جتنی بھی مقدار میں آپ کچھلہ مدبر کرنا چاہتے ہیں وہ مقدار لیں اور اس کو تازہ پانی میں ڈال لیں جو کچھلہ بیکار ہوگا یا وہ خراب ہوگا وہ پانی کی اوپر تیرنا شروع کر جائے گا تو اس کچھلے کو پانی سے نکال لیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھلہ سائز میں چھوٹا ہے یا اس کی رنگت سیاہ ہے اسے بھی آپ نکال لیں جو بقایا بچ جائے اسی مقدار میں آپ نے مزید اجدیات اس میں شامل کرتے ہیں تو جب آپ اس کو پانی سے نکالتے ہو اس کو مدبر کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے بعض لوگ دودھ میں اس کو مدبر کرتے ہیں بعض لوگ اگوار کے پانی میں بعض لوگ اسے ادرک کے پانی میں مدبر کرتے ہیں اور بعض اسے ریت میں چھپا دیتے ہیں اور پانی کی مقدار اس میں ڈالتے رہتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ میری جہاں تک رہے ہیں کہ آپ اسے دودھ میں ایک مرتبہ جوش دے دیں یعنی کہ ایک بالٹی میں اس کو لٹکا دیں اور اس میں اتنا دودھ ڈالیں کہ کچھلا اس میں چھپ جائے اور کچھلا نیچے بالٹی سے نہ لگنے پائیں تو اس کو آپ جوش دیں پھر اس سے اگلے دن آپ اس سے وہ دودھ ڈول دیں کسی ایسی جگہ میں تاکہ کئی کسی کے کوئی جانواروں سے بھی نہ سکے دوسرے دن بھی یہی کریں اور تیسرے دن بھی یہی کریں تقریباً اگر آپ ایک ہفتہ تک یہی عمل جاری رکھے تو بہت بہتر ہے اس کے بعد آپ اس کو نکال دیں پھر اس کے بعد بھی ایک ہوا یا ادرک کے پانی میں اس کو دس دن مسلسل لگاتار رکھیں جب اس کو آپ دس دن مسلسل لگاتار رکھیں پھر اس کے بعد آپ اس کو اوپر کا چھلکہ اتار لیں چھلیں اور اس کو درمیان سے کٹ کر اس کا وہ پتہ نکال لیں جو کہ زہریلا ہے تو پھر اس کے بعد بھی آپ اس کو اگر اپنے تسلی کے لیے اس کو ادرک کے پانی میں دوبارہ رکھیں تو بھی بہتر ہے چار دن پانچ دن چھ دن جہاں تک آپ کا مند چاہے تو احتیاط بہت ضروری ہے دوستو یہ انتہائی زہریلا بھل ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کتر لیں باری باری جتنا بھی آپ اس کو باری کتر سکتے گا کتر لیں پھر اس کے بعد روغن بادام یا روغن زیتون میں اس کو بھون لیں ہلکے ہلکے تاکہ جلنے نہ پھائے اس کو بھوننے کے بعد آپ اس کو کسی ململ کے کپڑے سے اچھی طرح خوش کر لیں اور سائے میں رکھ چھوڑیں بعد میں اسے گھنک لیں باریک اور اس میں آپ اپنی منشاہ سے دیگر جڑی جوٹیاں بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو دوسرا بھی ایک نسخہ بتاتا چلوں جو طاقت کا یہ ہے مدبر کچھلا یعنی شد کیا ہوا کچھلا اور شد کیا ہوا سلاجیت سلاجیت کی شد کرنا بہت ضروری ہے یہ میں اپنے اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کو سلاجیت سد کرنے کے بارے میں بتاؤں گا تو سلاجیت شد کیا ہوا کچھلا شد کیا ہوا یہ تمام ہم وزن اس میں زافران ہم وزن جائفل لوم اور ریک ماہی ہم وزن تمام کو کنک لیں پوڈر کر لیں اس میں شہد شامل کر کے چنے برابر بولیاں بنا لیں اور حسب منشاہ اس کو استعمال کریں اگر شد کیا ہوا کچھلا اور شد کیا ہوا سلاجیت صحیح معنوں میں ہوگا آپ کا تو آپ اس کو جوان بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن کوشش یہی کریں کہ جو زیادہ ہمار کے لوگ ہیں یہی اس کو استعمال کریں دوران استعمال نیم گرم دور اور دیسے کی لازمی استعمال کریں اور ترس چیزوں سے قطعن پریز کریں دوستو جیسے کہ ان کے فائدے معنی آپ کو شروع میں بتائیں ہیں وہ مصدقہ ہیں جن لوگوں نے اس کو اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے وہ خاطر خواد نتائج پر آمد کر رہے ہیں وہ رہے بار اس سال سے کچھلا لوگوں کے استعمال میں ہیں یہ الگ بات ہے کہ تمام لوگوں کو نہیں معلوم خاص لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھلے کے کیا فائدے ہیں امید ہے دوستو میری ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوستو ایک ریویسٹ میری لازمی آپ کے پاس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ کسی بھی ضرورت مند بندے کا کام ہو سکتے یا وہ اس سے استفادہ حسن کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک التماث ہے کہ اس بابت اگر کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو لازمی کومنٹس میں اپنی رائے دیں ملتے ہیں نیکس فیڈیو پہ اور سلام ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی